سورہ فجر کبھی آپ کی خدمت میں اور تفصیل میں آیاتوں میں عرض کروں گا کہ یا یا توہن نفس المطمئنہ سب سے پہلے تو خیر حضور مکرم اس آیت کا مزتاق ہے کیونکہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے اتمنان والنفس سب سے پہلے تو نفس مطمئنہ حضور مکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علیہ مرکزاں ہیں امام احسانہ مستباہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم لیکن وہ اتنے کریم انہیں کریمیں کتاب القافی کی حدیث ہیں کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ ان کے چہنے والے سے بھی کہو یا ایتوہن نفس المطمئنہ یعنی آپ آپ بھی صاحب نفس مطمئنہ ہیں جب موت کا وقت آتا ہے نا اور انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری کہیں اٹیشمنٹ ہیں ہمیں دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وآلہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ انہیں ان کی زیارت کرواؤ کہ جن کی محبت میں یہ جی رہا تھا تو اسے حضور مکرم اور مولا علیہ علیہ السلام کے چہرہ انورگی زیارت کروائی جاتی ہے اور جب وہ زیارت کر لیتا ہے تو وہ اتمنان میں آ جاتا ہے کہ اب میں جانے کو تیار ہوں اس وقت فرشتہ کہتا کہ تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے تیرا رب تُس سے راضی ہے مدخلی فی عبادی اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا یعنی حضور مکرم مولا علیہ مرتضی چہردہ معصومین سے ملحق ہو جا مدخلی جنتی اور میری خاص جنت میں آ جا تو یہ مومن کو بھی کہا جاتا ہے نفس مطمئن اللہ کہے کہ ہم اس منزل پر پہنچ سکے اور جو اس منزل پر پہنچ جا اس کے لئے پھر نہ قبر کوئی مسئلہ نہ برزق کوئی مشکل نہ سوال منکر و نکیر قبر مومن میں کھلا ہوگا ولاکا گلشن اور گلولایت کے سجیں گے تو مزا ہے گا اور ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی محسن و یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزا ہے تو وہ مومن اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے یہ پہنچاتے ہیں اسے اس مقام تک تو سورہ فجر ہے سورہ امام حسین جہاں پر جو عالی ترین مزدعقیہ یہ تون نفس المطمئنہ کا وہ حضور مکرم میں ان کا خانوادہ ہے اور خاص امام حسین علیہ السلام ہے اس خاطرے کے سورے کو سورہ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے کے محسن پر